پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اجازمت ہے میں ماہر امراض گردہ شگر اور بلڈ پیشر ہوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ڈائیلیسز اور گردوں کے مسائل سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گردوں کا فنکشن کیا ہوتا ہے گردے کیا کام کرتے ہیں گردے نارملی ہمارے باڈی کے اندر بلڈ کی خون کی صفائی کا کام کرتے ہیں جس میں ہمارے باڈی کے اندر جو نائٹروجینس ویسٹ پروڈکس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کو پیوریفائے کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ گردے ہمارے بلڈ کے اندر جو الیکٹرولائٹس ہیں نمکیات ہیں اس کے بیلنس کو برقرار رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں گردے ہمارے بلڈ کے اندر جو ایسیڈ بیس بیلنس ہے اس کو برقرار رکھنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں گردے خراب ہونے کی جو امپورٹنٹ وجوہات ہیں اس میں سب سے جو کامن وجوہات ہیں اس میں شگر اور بلڈ پیشر ہیں آجا گردے اگر ایک دفعہ کرونکلی شگر یا بلڈ پیشر کی وجہ سے خراب ہو جائیں تو اس کنڈیشن میں گردوں کے نارمل ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور وہ گردے کرونکلی متاثر ہو جاتے ہیں پیشنٹس کو ایڈوائیس یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گردے شگر یا بلڈ پیشر کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں تو آپ اپنے شگر اور بلڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھیں اگر شگر اور بلڈ پیشر کنٹرول میں رہیں گے تو آپ کے کیڈنیز مزید خراب ہونے سے بچ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اگر شگر اور بلڈ پیشر انکنٹرول رہیں گے تو گردے آپ کے مزید خراب ہوتے جائیں گے اب ہمارے پاس روٹین میں جو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کو کافی عرصے سے شگر اور بلڈ پیشر چل رہا ہوتا ہے اور وہ ایون کے اپنے گردوں کے ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہوتے ہیں اور کافی عرصے بعد وہ اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے کڈنیز کافی کمزور ہو چکے ہیں خراب ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد گردوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گردوں میں جو انجری ہوئی ہے گردے جو کمزور ہو چکے ہیں اس کی کیا اسٹیج ہے پیشنٹس پوچھتے ہیں ہمارے ہم سے کہ ڈاکسا میرے گردے کتنے پرسنٹ کام کر رہے ہیں یا کتنے پرسنٹ گردے جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں اس کی کلکولیشن ہم جی اف آر سے نکالتے ہیں گلومیولر فلٹریشن ریٹ جس کا ایک فارمولا ہوتا ہے جس میں مریض کی عمر اور مریض کا ویٹ ڈالا جاتا ہے جس سے پیشنٹ کی جی اف آر ہم کلکولیٹ کرتے ہیں جس سے ہمیں پتا جلتا ہے کہ مریض کے گردے کتنا پرسنٹ کام کرتے ہیں اگر مریض کے گردے لیس دن فیفٹین پرسنٹ جی اف آر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مریض اب انڈ سٹیج رینل ڈیزیز کا یہ پیشنٹ ہو چکا ہے اور مریض کو اب ڈائیلیسس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پھر ہم پیشنٹس کو ڈائیلیسس کے حوالے سے کاؤنسل کرتے ہیں اچھا ڈائیلیسس کے حوالے سے کافی پیشنٹس کو ایک ڈر یا خوف سا بیٹھا ہوتا ہے کہ ڈائیلیسس کریں گے تو اس سے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ہم کوئی روٹین ایکٹیوٹیز نہیں کر سکیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہے ڈائیلیسس والے پیشنٹس جو ہیں اگر آپ کی اچھی ڈائیلیسس ہو رہی ہے اور آپ کے شگر بلڈ پیشر کنٹرول ہیں اور آپ اچھے ایک نفرولوجس کو فالو کر رہے ہیں جو کہ آپ کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ کی ڈائیٹ کو آپ کی میڈیسنس کو آپ کے الیکٹرولائٹس کو کیونکہ ڈائیلیسس صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ڈائیلیسس کرائیں ڈائیلیسس کے علاوہ بھی میڈیسنس پیشنٹس کو دی جاتی ہیں خون بڑھانے کے انجیکشنس ایڈوائز کی جاتی ہیں کیلشم سپلیمنٹ دی جاتے ہیں ڈائیٹ کنٹرول کا بتایا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر بیلنس میں رہیں گی تو مریض کی اوورال ہیلتھ اچھی رہے گی اچھا جیسے ہی کوئی پیشنٹ ڈائیلیسس پہ آنے والا ہوتا ہے تو ہم بینگ نیفروڈوجس ہم پیشنس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا فسٹولا لیفٹ ہینڈ میں ضرور بنوالیں جس سے آپ کی ڈائیلیسس ہوگی فسٹولا کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیشنس کی ڈائیلیسس ہوتی ہے اور جو کہ لائف لانگ پیشنٹ میں رہتا ہے اچھا دو میتھرڈز کے ذریعے ڈائیلیسس جو ہے وہ کی جاتی ہے ایک بزریا فسٹولا کے ذریعے دوسرا ہمارے پاس جو ایمرجنسی میں پیشنٹس آتے ہیں جن میں ہم ڈبل لیومن کیتھٹرس ڈالتے ہیں جن میں ایکیوٹلی یا ایمرجنسی میں پیشنٹ کی ڈائیلیسس کی جاتی ہے فسٹولا میں انفیکشن کی چانسز کم ہوتے ہیں جو کیتھٹرس ڈالے جاتے ہیں فیمورل یا انٹراجوگلر ان میں انفیکشن کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں ڈائیلیسس جو پیشنٹ کو ایڈوائز کی جاتی ہے میکزیمم ہفتے میں تین بار ایڈوائز کی جاتی ہے اور منیمم ہفتے میں دو بار ایڈوائز کی جاتی ہے اچھی ڈائیلیسس جو ہے جو ریکمانڈیڈ ڈائیلیسس ہے چار گھنٹے کی ڈائیلیسس ہونی چاہیے اس کے علاوہ ڈائیلیسس کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا وقت کے ساتھ ساتھ یورین آنا بند ہو جاتا ہے یعنی یورین آئی نہیں رہا ہوتا ہے ایسے پیشنٹ میں پھر ہم الٹرا فلٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کا پانی نکالتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو جسم میں پانی اکومیلیٹ نہ ہو جس کی وجہ سے پیشنٹ سانس کی تکلیف کے ساتھ ایمرجنسی میں اکثر آتے ہیں ہم پیشنٹ کو اگر ایک کوئی پیشنٹ ہے جو کہ ہفتے میں تین دفعہ ڈیالیسز کرا رہا ہے اس کے بعد ہم پیشنٹ کی اوورال ایگزیمنیشن کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ڈیالیسز کرنے کے بعد پیشنٹ کی رپورٹس میں پیشنٹ کی ہیلتھ میں کتنی بہتری آئی ہے جہاں ہمیں گنجائش ہوتی ہے پیشنٹ کی ہفتے میں دو بار ڈیالیسز کرنے کی تو ہم پیشنٹ کی ڈیالیسز کم کر کے ہفتے میں دو بار کرتے ہیں ڈائیٹ کے حوالے سے اکثر پیشنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم ڈائیٹ میں یا پانی کا انٹیک کتنا لیں تو پانی کے حوالے سے ہم ڈائیلیسس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ ڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے پانی جو ہے وزن ٹوئنٹی فور آواز ایک سے ڈے لیٹر تک پانی پینا ہے اس سے زیادہ نہ پیئیں پروٹین ڈائیٹ رسٹرکشن کا کہا جاتا ہے بند کرنے کا نہیں کہا جاتا ہے کہ جو جو چیزیں جن جن میں پروٹین ہیں وہ آپ تھوڑا سا رسٹرک کر دیں اور باقی اس کے علاوہ جو گھر کا نارمل ڈائیٹ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ اول ڈیج مسلی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی اپیٹائٹ پہلے سے ہی کم ہوتی ہے اگر آپ ڈائیٹ رسٹرکشن کا بول دیتے ہیں تو وہ جو کھا رہے ہوتے ہیں اس سے بھی وہ پیچھے اڑ جاتے ہیں تو پھر وہ مل نوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ہمارے پاس جو میجورٹی اور پیشنٹ ہوتے ہیں ہم زیادہ فوکس جو ہے ان کے اورل انٹیک پہ کرتے ہیں اور ڈائیٹ کا یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے پروٹین کی جو گزہ ہے وہ آپ نے کم لینے ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے جو پیشنٹ ینگ ایج ڈائیلیسس پہ آ جاتے ہیں ہم ان کو ٹرانسپلانٹ کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جل سے جل اپنا اگر آپ کے پاس فیملی میں ڈونر ہے تو آپ اپنا ٹرانسپلانٹ کروا لیں مزید معلومات کے لیے اگر آپ کو میری کنسلٹیشن رکایڈ ہو تو آپ بزریا اولا ڈوک مجھ سے ویڈیو کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں یا فیزیکلی اگر آپ میری اوپی ڈی میں وزٹ کرنا چاہیں تو آپ اہد فارمیسی اینڈ کلنکس گلستان جوہر برانچ اپوزٹ دارالسیت ہسپیٹل بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں شکریہ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹرز کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے